اس طرح کی کوئی چیز مطلب نہیں ہے اچھا بیسے ہمارے بزرگوں کی حصے مزاہ کتنی اچھی ہوتی تھی کتنے پیارے بیرے مسائل لکھے گئے ہیں ابھی تو روزے کی حالت میں استنجا کرنے کا جو طریقہ ہے وہ تمہیں بتا ہی نہیں رہا اس کے لئے آپ یوٹیوب حفظہ اللہ پہ وہ ویڈیوز دیکھ لیں عثمان بھئی مرکز رولی اللہور سے استنجا کرنے کی کوئی احتیاط ہے کیا روزے مزادار کے لئے اندر یہ ہے کہ مبالغہ کرنے سے منع کیا گیا ہے اور احتیاط یہ ہے کہ روزے کی حالت میں سانس زیادہ نہ لے اور تھوڑا سیمٹ کے بیٹھے زیادہ پھیل کے نہ بیٹھے کہ بعض وقت پانی اس کے میدے تک پہنچ سکتا ہے جس سے روزہ ٹوڑی آئے گا اس میں یہ کچھ احتیاط ضروری ہے سانس زیادہ نہ لیا جائے جب استنجا کر رہے ہوں وہ باہر شریعت میں لکھا ہوا ایک مسئلہ ہے کہ اگر کوئی روزے کی حالت میں استنجا کرے مبالغے کے ساتھ پانی لیتے وقت بہتر کلا میں پانی لیتے وقت مبالغے کے ساتھ نہیں بہت دبان کی یا بہت زیادہ وہ پانی کا استعمال کرے اور پانی ایسی جگہ پہنچ جائیں جہاں پر عمل دیتے وقت تو ہکنا رکھا جاتا ہے وہ ہمطور پر ڈاکٹر آپریشن کرتے ہیں نہ تو وہ انیما دیتے ہیں تو وہ کار رکھتے ہیں اگر وہاں رکھنے تک ہکنا رکھنے کی جگہ تک پانی پہنچ جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے ہمارے بزرگوں کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ انڈر گریوٹی چیزیں نیچے آتی ہیں یہ اوپر چڑھتی ہیں یہ اسی طرح ہی ہے جس طرح فقہ انفی میں لکھا ہوا ہے کہ ایک بوٹی کو آپ وہ دھاگے سے باندھیں اور کسی کے حلق میں ٹپکائیں اور پھر باہر نکال لیں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا ہاں لکھا بھا ہے اس طرح کی کوئی چیز مطلب نہیں ہے اچھا بیسے ہمارے بزرگوں کی اس سے مزاہ کتنی اچھی ہوتی تھی کتنے پیارے بیرے مسائل لکھے گئے ہیں ابھی تو روزہ کی عالت میں ستنجا کرنے کا جو طریقہ ہے وہ تمہیں بتائی نہیں رہا اس کے لئے آپ یوٹیوب حفیظہ اللہ پہ وہ ویڈیوز دیکھ لیں میں خواہد ہے پہلے پہلے ہمارے بزرگوں کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ انڈر گریوٹی چیزیں نیچے آتی ہیں یہ اوپر چڑھتی ہیں ڈیوٹنز لاو جو گریوٹی ہے وہ بھی ان کو نہیں پتا تھا کس لیے آئے تھے وہ اچھا تو ہی دازل کس واستے ہیں سنوانا دسانگا او کامیوں نے صحیح نہیں کی تا دین واستے ہیں کیڑا دین یعنی اگر کسی بندے نے وہ روزہ دیویت پکھ لگی ہے تو روٹی اڑی ہے گوٹی اڑی ہے تاگینابال کے اندر بار کڑی ہے اچھا اچھا وہ مسئلہ غلط ہے جو آپ وہ آنفی علم کا کہنے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے باقی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مطلب لیٹ اٹھتا ہے اب اس پہ یہ واجب نہیں کہ اٹھ پیرا روزہ رکھیں یہ لوگ فخریہ بتا رہے ہوتے ہیں آپ روزہ چھوڑ دیں ایک روزہی قضاء دے دیں اگر کوئی نباس سکتا ہے تو ضرور رکھیں ادھر بھائی چھوڑ دیں یہ آپ اس تکلیف سے نہ گزریں حتیٰ کہ بخاری مسلم میں نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے یعنی آپ علیہ السلام کی ایک حضوریت تھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے تنی حمد بھی دی تھی کہ مات المونین کہتی ہیں کئی بار نبی علیہ السلام تشریف لاتے نا گھر کچھتے کھانے کے لیے کوئی چیز ہے تو ہم نائستہ پیش کر دیتے تو آپ کھا لیتے اور جب ہم کہتے ہیں کہ آج کچھ بھی نہیں تو کہتے ہیں ٹھیک ہے میں پھر روزہ رکھ لیتا ہوں نفلی روزہ آپ نفلی روزے کی نیت آپ دہوے کبرہ سے پہلے پہلے کر سکتے ہیں دہوے کبرہ ہے یعنی سورج اب بالکل سینٹر میں آ جاتا ہے یعنی شراغ کا وقت ختم ہوتا ہے پھر دس بارہ منٹ کے بعد زور کا وقت داخل ہو جاتا ہے یہ تو چالیس منٹ کہتے ہیں وہ تو جلی ہے چالیس منٹ نہیں بس ایکزیکٹ سینٹر میں جب سورج آتا ہے اپنے ٹریک کے دوران جو ٹوٹل ٹریک اس کا بنتا ہے طلوع افتاب سے گروب افتاب کے درمہن وہ زونہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے اس سے پانچ منٹ پہلے اور پانچ منٹ بعد وہ مکرو ٹائم ہے جیسے ہی زوال افتاب یعنی زوال ہوتا ہے افتاب گرتا ہے زوال افتاب کا مطلب ہوتا ہے زور کا وقت داخل ہونا یہ بھی غلط العام ہے زوال کا وقت کہتے ہیں مکروب وقت کو لوگ زوال کا وقت کہتے ہیں زور کے وقت کو زوال افتاب آفتاب زوال پذیر ہوا سینٹر سے وہ گر گیا غروب کی طرف تو زور کا وقت داخل ہو گیا وہ جو مقروب وقت ترین جسے زوال کا وقت یہ کہتے ہیں وہ ہوتا ہے دہوے کبرا تو دہوے کبرا سے پہلے پہلے آپ نفلی روزے کی نیت کر سکتے ہیں البتہ فرض روزے کی نیت آپ کو رات ہی کرنی پڑے گی اس سے پہلے آپ ناشتہ کر لیں اور اس کا کفارہ بھی نہیں ادا کریں گے نبیل اسلام بھی کر لیا کرتے تھے جب ہوتا تھا ناشتہ کر لیتے تھے اور کئی بار ایسا وہ ہے کہ آپ نے روزہ رکھا ہے تو بعد میں کسی نے ناشتہ بیٹھ دی ہے تو آپ فرمائے ہم افزار کر لیتے پیسے آپ کے بزرگ تو پتہ نہیں کتنے کتنے سال مسلسل روزے رکھتے رہے ہیں یہ گناہ ہے پتہ آپ کو نبیل اسلام کی عدیث ہے بخاری اور مسلم میں جس نے روزانہ روزہ رکھا وہ ایسا ہے گوہے اس نے روزہ رکھا ہی نہیں جی